موسیقی 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 ちنان موسیقی اور اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے انٹرویوز کے اندر کیونکہ ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ آسے مظہر کی ہونے والی بیوی اب میرب علی ہی اور میرب علی سے ابھی پچھلے دنوں پوچھا بھی کیا تھا کہ آپ کا کیا تعلق ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی والدہ نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی ان کی شادی ہو جائے گی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا پروف یہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فانز ہوتے ہیں وہ ہر جگہ نظریں جمائے بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگوں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جب بھی میرب علی اپنی کوئی پکچر پوسٹ کرتی ہیں جب اپنی کوئی پوسٹ لگاتی ہیں تو گلے رانا یعنی کہ آسے مظہر کی جو والدہ ہیں وہ اس پر لازمی کمنٹ کرتی ہیں اور آسے مظہر ہی ہیں جو ان کو انڈسٹری میں لے کر آئے ہیں آسے مظہر ہی ہیں جو ان کو کام کروا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آسے مظہر کی وہ بیوی ہوں کیونکہ جو انڈسٹری میں اس وقت بات پھیلی ہے وہ یہی پھیلی ہے کہ گلے رانا جو ہیں وہ ان کو اپنی بہو کے طور پر تسلیم کر چکی ہیں اب اس میں کتنا سچا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا لیکن اب تک کی جو نیوز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف تو جناب دوسری خبر ہے جی رنویر سنگھ کے حوالے سے رنویر سنگھ اور دپکا کی ایک فلم آرہی ہے جو ریل لائف سٹوری بیسٹ کہانی ہے اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو فلم کی سٹار کاسٹ ہے اس میں مین جو لیڈ ہیں وہ رنویر سنگھ ہیں اور ساتھ میں جو ان کی فلم کے اندر وائف کا کیریکٹر پر فارم کری ہیں وہ دپکا ہیں اور دپکا ہی ان کے ریل لائف وائف بھی ہیں اور ان کی جو فلم ہے اس کا نام ہے جی ایٹی تھری اور یہ فلم جو ہے یہ کرسمس کے موقع پہ ریلیز ہونے جاری ہے جس کی جس کے لیے یہ لوگ سپیشلی دوبائی گئے تھے اور دوبائی کے بوجھ خلیفہ پر بھی اس کا جو ٹیزر ہے وہ دکھایا گیا تھا یہ فلم ریل لائف سٹوری سے اس طرح سے انسپائرڈ ہے کہ اس زمانے میں کپل دیو جو ہیں وہ کرکٹ ٹیم جو بھارتی کرکٹ ٹیم ہے اس کے کپتان ہوا کرتے تھے اور پہلی بار 1983 میں بھارت نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور اس ورلڈ کپ کے اندر جس طرح سے بھارت کی ٹیم نے جدو جہت کی تھی جو سٹرگل کی تھی اس سٹرگل کی کہانی پر بیسٹ ہے یہ سارا جسے آپ کہتے ہیں سٹار کاسٹ بھی اور فلم کی سٹوری بھی اور رنویر سنگھ جب آئے وہاں پر برج خلیفہ پہ تو وہاں پر فلم کا ٹریلر جو ہے وہ برج خلیفہ کے اوپر دکھایا گیا سب لوگ بہت خوش تھے اس فلم کی دیگر کاس میں پنکچ ترپارٹی ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں بمن ایرانی بھی ہیں تو اچھے اچھے ایکٹرز ہیں اس میں پھر جب سیشن ہوا سوال جواب کا تو اس وقت جتنے بھی صحافی حضرات بیٹھے تھے ان میں سے ایک صحافی نے جب سوال پوچھا اس فلم کے حوالے سے رنویر سنگھ سے تو رنویر سنگھ نے فوراں اس صحافی کا سوال سنتے ہی کہا کہ کیا آپ کا تعلق پاکستان سے پاکستانی ہیں کیونکہ پاکستانی ہیں پوری دنیا میں چلے جائیں وہ بولتے ہیں تو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا اس فلم کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کے ایک بات ہوتارنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے پاکستانی فینز ہیں وہ جب فلم دیکھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ اس فلم کے اندر پاکستانیوں کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے یعنی کہ اس میں یقینا کوئی پاکستانی کیریکٹر شامل ہوگا یا پاکستانیوں کے لیے کوئی مصبت پیغام ہوگا کہ کوئی انہوں نے کہا یہ فلم جو ہے وہ فیملیز دیکھ سکتے ہیں لوگ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر پاکستانی فلم ضرور دیکھیں تو چلے جب یہ فلم ریلیز ہوگی تو اس کے بعد میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ اس میں ایسا کون سا سرپرائز تھا لیکن یقینا اس میں یہ بات پکی ہے کہ اس میں پاکستانیوں کے کوئی نہ کوئی پریزنس کوئی نہ کوئی رول ضرور ہے چلیے جی اب چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف تیسری خبر ہے دیپالپور سے پاکستان کا ایک شہر ہے دیپالپور وہاں پر ایک لڑکی کو ایک لڑکا چھیڑتا تھا اس لڑکی نے اپنے والد کو جا کر بتایا اور اس کے والد نے اس لڑکے کو تمبی کی لیکن وہ لڑکا باز نہ آیا اس کے بعد پھر اس لڑکے کے خلاف جو ہے وہ اپلیکیشن دی گئی پولیس کو بتایا گیا اور ان کے گھر پہ وارننگ گئی اب اس لڑکے کی وہ ایک خنس والی جو چیز ہوتی ہے جو دل میں رکھ لینے والی بات ہوتی ہے یہ لڑکا اپنے دل میں بدلہ لے کر بیٹھ گیا اور اس نے سوچا کہ میں اس لڑکی سے بدلہ ضرور لوں گا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دن گزرتے گئے اور لڑکی والے یہ بات بھول گئے لڑکی والوں نے اپنی لڑکی کی شادی جو ہے وہ رکھی جس دن شادی تھی اس دن اس لڑکے کے غصے کی انتہا دیکھیں کہ یہ ٹریکٹر ٹرولی لے کر ان کے گھر کے اوپر جا چڑھا جو گاؤں کی دیواریں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ذرا کچھی سی دیواریں ہوتی ہیں اس دیوار کے اوپر جب اس نے ٹریکٹر کو دو تین بار مارا تو وہ پوری دیوار گری اور جو مہمان ان کے سہن میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک خاتون اور اس کا ایک نومولود بچہ جو ہے وہ جانبہک ہو گیا اس دیوار کے نیچے آکے اور یہ جو لڑکا ہے یہ وہاں سے فرار ہو گیا اس کے بعد دلہن اور دلہن کے گھر والوں کے گھر جو ہے وہ کوہرام مچ گیا پولیس کو دوبارہ سے انفارم کیا گیا پولیس ایز یوزیل چھاپے مار رہی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے یا نہیں جاتا لیکن یہ خبر شیئر کرنے کا مقصد ہمارے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا ہے کہ اگر کسی کو صحیح بات سے بھی منع کرو تو دل میں اس طرح کی بات رکھ لیتے ہیں عام طور پر آپ نے سنا ہوگا لڑکیوں کے چہروں پہ تحضاب پھینک دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر تو میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں تو کیا اس طرح کی چیزوں کو اس طرح کی سوچ کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور بتائیں کہ اس طرح کی سوچ کو ختم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کیا ختم نہیں تو صدھارہ کیسے جا سکتا ہے جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تجزیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ ڈینا ہرگز میں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے پان